ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چابدار احیات تراث العربی حدیث نمبر پانچ ازار ایک سو ستائیس عائشہ نے اپنے بھانجے اور وہ سے یہ کہا انن نکاح فی الجاہلیتی علی عربعات انہا جاہلیت میں نکاح مختلف اقسام کے ہوتے تھے مختلف اقسام ان کے ہاں رواج تھا عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح چلتا تھا کہ ایک عورت ایک ہوتا تھا دس سے کم تر مرت ایک ہی واری پوری ٹیم آ جاتی ایک عورت پہ عورت پہ وہ چڑھ جاتے تھے فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ جاہلی بعد انتضاع حملہا وہ کچھ دن گزرتے تھے زچگی نکل جاتا تھا آرسالت الہیم ٹیم والوں کو بلا دیتا بلا لیتی تھی وہ اب سب کو پتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کام کیا ٹھیک ہے نا ہم سب کو پتا ہے پوری ٹیم کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے اور اب بچہ پیدا ہوا ہے پھر وہ کہتی کہ یہ بچہ فلانے کا ہے اس کی مرضی اب تو سب چاہتے ہیں کہ اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کا ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ سمجھ گیا نا عرب میں یہ رواج ہوتا تھا اچھا یہ کتاب ربیع العنو ابرار ونصوص الاخبار یہ صفحہ نمبر دو سب پچھتر میں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَعِلَى عَرْبَع معاویہ کا باپ اصل میں معلوم نہیں ہے کہ معاویہ کون ہے بھئی معاویہ کس کا بیٹا ہے دنیا میں کہا جاتا ہے معاویہ ابن حرب معاویہ حرب کا دنیا کیا ابو سفیان لیکن یہ یقینی نہیں ہے یہ معلوم نہیں کس کا بیٹا ہے کیونکہ اس کی ماں جو تھی نا صحابیہ ہند آکھلت الاخبار وہ بھئی پوری ٹیم وہ ٹیم کا وہ کام کر دیتی تھی نا وہ اے اے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا معاویہ چار لوگوں سے اس کو چار والد سے چار باپ سے اس کو نسبت دیا جاتا تھا مسافر ابن ابی عمر عمارہ ابن الولید عباس ابن عبد المطلب سباح ابن سباح مغنن اسود کانا لی عمارہ سباح جو تھا وہ کالت تھا لیکن وہ برا خوبصورت کالت تھا جوان بھی تھا کالا بھی تھا اور وہ کبھی آتا تھا کام کرتا تھا ابو سفیان کا کوئی اس کو پیسے دیکھے کہ اس سے کام کراتے تھا فَدَعَتْهُ هِنْدُنْ اِلَا نَفْسِهَا تو ہندھ نے کہا کہ آجاؤ ادھر کچھ بولنگ کا پریکٹس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بولنگ کا پریکٹس کیا اب اس کے دوسروں کے ساتھ بھی کیا نا اس نے پتہ نہیں چلا پھر اس کا والد کون ہے بولنگ کا پریکٹس کیا نا اسے 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 بھی تھا